بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم موجودہ صدی میں تحریک منحاج القرآن کی شکل میں احجائے اسلام تجدید دین غلبہ حق اور اخلاقی اور روحانی اقدار کے فروغ کی اس عظیم جد و جود کا حصہ بنے اور اس جد و جود کا حصہ بننے کی ایک بازابتہ شکل اس کی رفاقت اختیار کرنا ہے میں منحاج القرآن ویمن لیگ کو اور ویمن لیگ نے کام کرنے والی جملہ بہنوں اور بیٹیوں کو جو مصطفی مصطفی کارکن کی صورت میں پورے ملک میں رفاقت سازی کی مہم میں شامل ہیں اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ فروری اور مارچ کے پورے دو مہینے یک سوئی کے ساتھ رفاقت سازی کی اس تحریک کو فروغ دے رہی ہے اور کسرت کے ساتھ بہنوں اور بیٹیوں کو جو اس سوسائیٹی میں جن کا بڑا اہم مقام اہم رول ہے اور وہ اہم مقام اور رول نہ صرف سوسائیٹی میں ہے بلکہ ان کی فیملی میں ہے فیوچر کے لیے اہم رول ہے وہ مستقبل سازی کا ایک عمل ہے جو عورت کے ذریعے تکمیل پذیر ہوتا ہے ان بہنوں اور بیٹیوں کو احیاء اسلام کی اس عالمگیر تحریک کا حصہ بنا رہی ہے میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے خیر کے عمل کی اشاعت اور اس کے فروغ میں شامل ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک نیک کام کرتا ہے اس کا مفہوم ہے آپ کے فرمانِ عالیہ کا جو شخص کسی نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے کسی نیک کام کو فروغ دیتا ہے ایک نئی طرح وضع کرتا ہے خیر پر مبنی نیکی پر مبنی تو اس کو اس نیک عمل کا اپنا عجر تو ملتا ہی ہے مگر جو جو لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے جن کی ذہن سازی ہوگی جو اس عمل میں شریک ہوں گے ان کا عجر و ثواب بھی اس کو ملے گا جس نے بنیاد رکھی یا جس نے ابتدائی جد و جہود کی پھر وہ نئے شامل ہونے والے لوگ اپنے نیک عمل کو جس طرح جاری رکھیں گے اور جہاں جہاں تک ان کی جد و جہود کا فیض پہنچے گا اثرات مترتب ہوں گے اور جتنی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں فردر تبدیلیاں آئیں گی اور شر سے بچیں گے خیر کی طرف راغب ہوں گے باطل کی راہ کو چھوڑ کر حق کی راہ کو اپنائیں گے اور اللہ کے ساتھ جڑیں گے اللہ کے رسول کی بارگاہ کی نسبت حاصل کریں گے یہ جتنی خیرات اور حسنات ان کی زندگیوں میں پیدا ہوں گی ان کے اجور بھی ان کو بھی ملیں گے اور اس شخص کو ملیں گے یا ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اسی طرح ان لوگوں کے آگے جو اثرات مترتب ہوں گے اس طبقے کو بھی ان کے اجور ملیں گے اور پھر بانی کو بھی ملیں گے اس لیے یہ عمل ایک صدقہ جاریہ رہتا ہے اور اس میں کسی ایک کی اپنی سٹرگل کا عجر کم نہیں ہوتا مگر دھیروں کے حساب سے اس کی بنیاد رکھنے والے موٹیویٹ کرنے والے انیشیئٹ کرنے والے کو اس کا عجر ملتا رہتا ہے میں حضر قرآن بھی ملک کی میری بیٹیاں مبارک بات کی مستحق ہیں کہ وہ ایک عظیم کام کر رہی ہیں اور اس جد و جہود کو آگے اس دور میں پھیلا رہی ہیں جو دور دور ظلمت ہے کفر سے بتر حالات ہیں ہماری زندگیوں کے لوگ اللہ کی ذات سے کٹ گئے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کی محبت سے آپ کی مطابعت سے دور ہو گئے ہیں ان کی زندگیوں میں خیر کا انصر کمزور پڑ گیا ہے اور دین مجموعی طور پر دین کا علم دین کا فہم دین کی قدریں دین کی رغبت وہ کمزور پڑ گئی ہے لا دینیت کا مادیت کا غلبہ ہے ایسے ماحول میں یہ جد و جہود کرنا اور رفاقہ سازی کی مہم میں بھرپور عصہ لینا ایک بڑی عظیم کار خیر ہے عظیم جہاد ہے اور اس کے ذریعے پھر پیغام امن ہے پوری انسانیت تک اور اعتدال کا پیغام ہے پوری انسانیت تک جو پہنچا رہے ہیں اور توسط کا موڈریشن کا پیغام ہے محبت کا پیغام ہے علفت اور مودد کا پیغام ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش خلقی کا پیغام ہے گویا اس پیغام میں بہت ساری خیرات اور حسنات جمع ہیں تو آپ ایک عمل کے ذریعے خدا جانے ہزار ہا نیک عمال کو جنم دیتی ہیں میں آپ کو بارے دیگر مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ آپ کی کابشیں اس کے حضور قبول ہوں اور بارگاہ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول ہو اور اس کے ذریعے جو نسبتِ محمدی نصیب ہو رہی ہے روحانی اعتبار سے سب کو اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے براہراس نسبتِ ارادت نصیب ہو رہی ہے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نسبتِ محمدی نصیب ہو رہی ہے اور کثیر اولیاء اور صالحین ان کے فجوزات کے نسبت نصیب ہو رہی ہے یہ دنیا میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی آپ سب کے کام آئے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ